بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل لائل پور فوڈیز آج ہم بنائیں گے چکن سٹیک اس کا ہم پلیٹر بنا کے تیار کریں گے سب سے پہلے آپ نے ایک لیک پیس لے لینا ہے میں یہاں پہ تھائی کا یوز کر رہی ہوں آپ بیسیکلی یہاں پہ چکن بریسٹ پیس کا بھی یوز کر سکتے ہیں نورملی جو ریسٹوران میں سٹیک بنانے کے لیے وہی یوز ہوتا ہے لیکن ہم اس کو تھوڑے ڈیفرنٹ سٹائل سے بنائیں گے کیونکہ ہم اس کا زنگر جو ہے وہ بنا رہے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے تھائی لینی ہے اس کو اس طریقے سے آپ نے کٹ کر لینے بون سے جو ہے آپ نے اس کو علیدہ کر لینے بلکل اس طریقے سے یہ دیکھیں اس سائٹ سے بھی اور اس سائٹ سے بھی اس کے بعد ہم اس کی میرینیشن دیار کریں گے اس کے لیے آپ نے ایک باو لے لینا ہے اس کے اندر ہم نمک ایڈ کریں گے ون ٹی سپون اور ایڈ چلی پاوڈر ایڈ کریں گے ون ٹی سپون اس کے بعد ہاف ٹی سپون میں اس کے اندر ایڈ کروں گے چلی فلیکس اور اس کے بعد یہاں پر میں ایڈ کروں گی سویا سوس چلی سوس اور وینیگر یہ بھی میں ون ون ٹیبل سپون ایڈ کر رہی ہوں اس کے بعد ان سب چیزوں کو اچھے طریقے سے مکس کر دیں گے مکس کرنے کے بعد جو یہ ہمارا چکن ہے اس کو اچھے طریقے سے کوٹ کر لیں گے آپ چاہیں تو اس کو اس کے بعد ہمارا نیکسٹ پروسیجر آتا ہے اس کے لئے ہم اس کو میدے کے اندر کوٹ کریں گے یعنی کہ آل پرپس فلور کے اندر تو یہاں پر میں نے میدہ لے لیا ہے دوسری طرف اور ساتھ بھی میں نے ایک باول میں ٹھنڈا پانی لیا ہے یہ دیکھیں ابھی بھی برف اس کے اندر ہے تو سب سے پہلے ہم اس کو میدے کے اندر اچھے طریقے سے کوٹ کریں گے اس کے بعد ہم اس کو پانی میں ڈپ کریں گے اس کے بعد دوبارہ اس کے اوپر میدے کی کوٹنگ کریں گے تو جی یہ سب سے پہلے ہم میدے کی ساتھ اس کے اچھے طریقے سے کوٹنگ کر لیتے ہیں میدے کو آپ نے بہت اچھے سے دبا دبا کے اس کے اوپر لگانا ہے مطلب اچھے طریقے سے اس کی کوٹنگ کرنی ہے تاکہ اس کے جو کرمز ہیں وہ بہت اچھے بن سکیں ایک دفعہ جب میدے میں اچھے طریقے سے کوٹ ہو جائے گا اس کے بعد ہم اس طریقے سے پانی میں اس کو ڈپ کرتے ہیں پانی میں ڈپ کرنے کے بعد دوبارہ اس کے اوپر میدے کی کوٹنگ کریں گے بسیکلی ہم دو دفعہ ہی اس کو کوٹ کریں میدے کے ساتھ ورنہ لوگ اس کو زیادہ دفعہ بھی کوٹ کرتے ہیں لیکن اگر ہم اس کو زیادہ دفعہ کوٹ کریں گے تو وہ کیا ہوگا کہ اوئل میں میدہ زیادہ گرے گا اور اس کو اوئل کو بھی قراب کرے گا اور اس کے علاوہ اس کا کھانے بھی بھی ٹیسٹ اتنا اچھا نہیں آتا تو ہم صرف ٹو ٹائم سے اس کو کوٹ کریں گے کوٹ کرنے کے بعد اس طریقے سے آپ نے اس کو جھاڑ لینا ہے یہ دیکھیں جو کرمز ہیں وہ ہمارے بن چکے ہیں اس کے بعد اس کی فرائن کا پروسیجر آتا ہے تو جی ہم نے اس کو فرائن کا لینا ہے ابھی اچھے طریقے سے کوٹ ہو چکا ہے پہلے ہم نے ایک کڑائی میں اوئل گرم کر لینا جو ہم نے فرائنس بنانی ہے وہ پہلے ہم فرائن کر لیں گے فرائنس میں نے نورمل سمپل کٹ کر کے ان کو واش کر لیا تھا پوٹیٹوز کو اس کے بعد میں اس کو فرائن کر رہی ہوں اگر آپ بھی اس کا پورا پلیٹر تیار کر رہے ہیں سٹیک کا تو آپ بھی اس طریقے سے کر لیں کہ پہلے فرائنس کو فرائن کر لیں اس کے بعد چکن سٹیک کو کر لیں تو جی یہاں پہ فرائنس اچھے سے فرائن ہو چکی ہے اس کو ہم نکال کے سائٹ پہ کر لیں گے اور اس کے اندر ہم چکن ایڈ کر دیں گے مطلب وہ جو ہم نے زنگر بنا کے رکھا ہوا ہے جو ہم سٹیک تیار کر رہے ہیں تو جی یہاں پہ میں نے اس کو ایڈ کر لیا ہے تقریباً دس سے بارہ منٹ لگیں گے اور یہ بہت اچھے سے کوک ہو جائے گا فل گرم موئل کے اندر آپ نے اس کو ایڈ کرنا ہے اس کے بعد نورمل آنچ کے اوپر آپ نے اس کو فرائن کرنا ہے تو دس منٹ کے اندر یہ بہت اچھا سا فرائن ہو جائے گا اوپر سے جو ہم نے کوٹنگ کی ہے میدے کی وہ بھی اچھے سے کوک ہو جائے گی اور چکن بھی اس کے بعد ایک پین میں میں نے لے لیا ہے ٹو ٹیبل سپون بٹر یعنی کہ مکھن اب ہم کیا تیار کر رہے ہیں ہم تیار کر رہے ہیں اس کی وائٹ سوز اس کے اندر ون ٹیبل سپون میں نے ایڈ کی ہے لسن کا پیسٹ اور ون ٹیبل سپون میں اس کے اندر ایڈ کر رہی ہوں میدہ یعنی کہ آل پرپرس فلور اور اس کو ہم تھوڑی دیر کے لیے روست کر لیں گے انٹل ایڈ بکمز گولڈن براؤن اور اس کے بعد یہاں پر میں اس کے اندر ملک ایڈ کر رہی ہوں ملک ایڈ کرنے کے بعد آپ نے ایک وسکر کی مدد سے اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لینا ہے یہ دیکھیں یہ کنسسٹینسیز کی بن گئی ہے اس کے بعد یہاں پر ہم اس میں بلیک پیپر یعنی کہ کالی مچ ایڈ کریں گے چلی فلیکس ایڈ کر دیں گے اور تھوڑے سے اوریگانوس ایڈ کر دیں گے کھانے میں یہ دیکھیں جی سٹیک فرائز سب کچھ ریڈی ہو چکا ہے اب ہم جو ہے وہ ایک سائٹ کے اوپر ایک سائٹ سے اس کے اوپر ویجز بھی رکھیں گے ویجز میں یہاں پہ میں نے کوکمبر کا یوز کیا ہے آپ چاہیں تو اپنے پسند کی ویجز کا بھی یوز کر سکتے ہیں فور ایکزیمپل یہاں پہ کیارک بھی بہت اچھی لگتی ہے اور سپیشلی بروکلی کے ساتھ تو اس کے پلیٹر کو چار ریڈی ہو چکی ہے کیسے لگی آپ کو ہماری آج کی ریسپی کمنٹ سیکشن میں بتانا مت پھولئے گا اور ہمارا چینل سبسکرائب کر دیں بے لیکن دبا دیں تاکہ ہماری نئی آنی والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں اور اگر آپ ہمارے چینل کی کوئی بھی ریسپی ٹرائے کرتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں اس کا فیڈبیک دینا مت پھولئے گا ملتے ہیں آپ سے اگلی ریسپی میں تب تک کے لیے اللہ حافظ